راج سبح کی سیٹوں کے نام آنکن کی وہیں عوید حلال سیٹیفیکٹ واملے میں ایس ٹی ایف نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے آخری خبر مطرہ سے ہے جہاں تین معصوم بیٹیوں کو لے کر ماں نے یمنا میں چھلانگ لہا دی تو کسان سنگٹنوں کا آج دلی کوچ کسان نیتا اور کندرے منتیوں کے بیچ باتچیت بے نتیجہ تو باتچیت وفل ہونے کے بعد 26 کسان سنگٹنوں کا دلی کوچ تو ایم ایس پی کی گارنٹی سہیت کئی مانگوں کو لے کر کسانوں نے کوچ کیا ہے کسانوں کے کوچ کو دیکھتے ہوئے دلی کی سیماؤں پر ایلیٹ جاری ہے چلنا بارڈر اور کالندی کنچ بارڈر پر وشیس نظر رکھی جاری ہے نویڈا پولیس اور پی سی کو تینات کیا گیا تو باتچیت وفل ہونے کے بعد 26 کسان سنگٹن جو ہے وہ دلی کوچ کر رہے ہیں راہول ڈباس ہمارے سہوگی ایس پر جانکاری تیرے ہیں جو پانچ راجیوں میں سپلائی کرتی ہے این ایش 44 جس میں ہریانہ پنجاب جمہو کشمیر ہیمارچل پردیش اور لڈاک بھی شامل ہے وہ لگ بگ بند ہے صرف دوئی لین یہاں پر چل رہی ہے تو یہاں تیاریا پہلے کی تلنا میں کہیں زیادہ کختہ ہے تو کسانوں نے اعلان کیا ہے دلی کوچ کا اور جو کیندری پرتنیدھی منڈل بھیجا گیا تھا ان سے باتچیت ہوئی کسان سنگٹنوں کی لیکن وہ باتچیت بے نتیجہ نکلی ہے تو آپ کو بتا دیں یہ وہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دلی کے الگ الگ حصوں کی تصویر ہیں چاہے ٹکری بارڈر کی بات کریں گازی پر بارڈر کی بات کریں کسانوں کے دلی چلو کے اعلان کے بعد دلی کے سب ہی بارڈر سیل کر دیے گئے تو گازی پر بارڈر ہو یا ٹکری شمبو بارڈر ہو یا سندھو بارڈر ہو ہر جگہ پولیس اور سرکشیا بلو کا زبردست پیرا ہے دلی کی سیمہ چھاونی میں تبدیل ہو گئی اور کسانوں کے انٹری پر پوری طریقے سے روک لگا دی گئی پنجاب سے لے کر دلی تک سڑکوں پر کسانوں کے اعلان کے بعد تناؤ دیکھا جا رہا ہے پنجاب ہریادہ بارڈر بھی سیل کر دیا گیا ہے سڑکوں پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے جس سے کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے بیرکیڈنگ سے راستہ بند ہے سڑکوں پر نکیلی کھیلے لگائی جا رہی ہیں اور کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں راج دھانی کا ماحول نہ بگڑ پائے وہیں کسانوں کے دلی کوچ کو لے کر سڑک پر جام کی ستی بنی ہے لوگوں کو اپنے آفیس آنے جانے میں دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امیت چوہدری اماری سیوگی ادھیک جانکاری کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امیت جو ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں پوری طریقے سے بارڈرز کو سیل کر دیا گیا ہے چاک چوبن سرکشہ ویستہ ہے کیا اپ ڈیٹ ہے بلکہ دیکھیں آج صبح سے ہی پولیس پوری طریقے سے الارٹ ہے اور نورڈا سے لگنے والے جتنے بھی بورڈرز ہیں وہاں پر دلی پولیس اور نورڈا پولیس جوئنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے تصویریں میں اپنے درسکوں کو دکھاؤں تو چلہ بورڈر پر موجود ہوں نورڈا کے آپ دیکھیں گے جو پولیس کی ٹیم ہے یہاں پر تمام جو ادھیکاری ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور پولیس کی ٹیم روڈ کے اوپر پوری طریقے سے نظر بنائے ہوئے اس بات کو سنشت کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی گاڑیاں نکل رہی ہیں ان کو باریکی سے دیکھا جائے اور جو کسان ہیں وہ دلی کے اندر اینٹری نہ کر پائیں کل سے دو فیر سے ہی پولیس کی روٹی لگا جی گئی تھی اور جیسی بھی بغیرہ آپ دیکھیں گے یہاں پر جیسی بھی دلی پولیس کے دوبارہ نورڈا پولیس کے دوبارہ جیسی بھی لگائی گئی ہے بڑے بڑی جو کرین ہیں ان کرین کو بورڈرز پر لگایا گیا اور جو بیریکیٹنگ ہیں وہ ایکسٹرا بیریکیٹنگ یہاں پر لاکر اسی لیے رکھیں اگر کسانوں کا جتھا یہاں پونستا ہے تو ان کو روکنے کے لیے تمام پریاب اندرامات کیے جائیں روڑ کے اس طرف بھی آپ کو پولیس دکھائی دے گی اور تمام جو آلادی کاری ہیں وہ کل سے ہی لگاتار دلی پولیس کے سمپرک میں تھے اور اس بات کو تیہ کر لیا گیا تھا کہ نوڑا سے لگنے والے جو بورڈریں چاہے ڈین ڈی بورڈر کہنے یا کالندی کونج یا چلہ بورڈر جہاں پر میں موجود ہوں یہاں کے بورڈر کی بات کر لیں دوسری طرف کی جو میں تصویر دکھا رہا ہوں دلی پولیس کے تمام ادھیکاری آپ کو یہاں پر کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے اور تمام ادھیکاری ویریکیٹنگ اور پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر پہنچیں ساپ طور پر ادھیکاریوں کو کہنا ہے کہ کسانوں کے ایک بھی جتھے کو دلی میں اینٹی نہیں دی جائے گی دوسری طرف لوگوں کی پریسانی کی اگر بات کریں تو میں تصویر آپ کو دکھاؤں کہ نوڑا سے دلی میں داخل ہونے والی جو گاڑیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین کلومیٹر لمبا جانگ ابھی کے وقت میں لگا ہوا ہے اور یہ مہامایا سے آنے والا روٹ ہے مہامایا تک اسی طریقے کی تصویر ہے اس راستے کو جو پندرہ منٹ میں تیہ کر سکتے ہیں اس کو تیہ کرنے میں چالیس سے پیتالیس منٹ کا وقت لوگوں کو لگ رہا ہے اور خاصی پریسانی ان لوگوں کو جہل نہیں پڑ رہی ہے جو صبح کے وقت اپنے گھروں سے دفتروں کے لیے نکنے حالانکہ پولیس کے دوارہ پہلے ایڈوائیجری جاری کی گئی تھی تمام روٹ ڈائیوڈ کرنے کی بات پولیس کے دوارہ کی گئی تھی اور لوگوں سے یہ بھی اپیل کی گئی تھی کہ میٹرو کا زیادہ سے زیادہ پریوک کریں کیونکہ کئی جگہ پر روٹ ڈائیوڈ ہے ایسے میں لوگوں کو جام میں فصلہ پڑ سکتا ہے لیکن ابھی بھی کافی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر دکھائی دی رہی ہیں اور یہاں پر پوری طریقے سے جو حالات ہیں وہ چاکچو بند کر دیے گئے پورے بورڈر کو چھانی میں تبدیل کیا گیا ہے بلکل ہمیں تو اہمانشو بھی ہمارے ساتھ تا غازی پور بورڈر سے جڑے ہوئے ایمانشو کیا کچھ تصویریں اس دورانوہ اب بلکل دیکھیں کسان دلی میں نہ جا سکیں اس کو لے کر پوری طرح سے پھکتہ انتظام دلی پولیس کے طرف سے کیے گئے ہیں جیسا کی صبح بھی ہم نے تصویریں دکھائی تھی لیکن اب نجارہ بدلتا جا رہا ہے کیونکہ جام یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہیں اس جام کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں جام کی تصویریں ہی آپ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دلی میرے ایکسپریس وے اس ایکسپریس وے پہ سو کلومیٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے گاڑیا پراراٹا بھرتی تھی لیکن اب گاڑیا چل رہی ہیں کئی کلومیٹر نمبر جام لگ چکا ہے وہیں این ایچ نائن جو اس کے برابر والی سڑک ہے وہ بھی کئی کلومیٹر نمبر جام اس پر بھی لگ چکا ہے روٹ ڈائیورزن پہلے ہی کر دیا گیا تھا باوجود اس کے بنا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے پہلے آندولن میں بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اب دکھاتے ہیں آپ کو تصویریں کس طرح سے پولیس نے اپنی تیارہ کر رکھی ہیں خاص طور پر دلی پولیس نے وہاں آپ دیکھیں گے تو نکیلی کیلے یعنی کہ نکیلی کیلے جو بچھائی جا سکتی ہیں سڑکوں پر ان کو یہاں پر مانگبایا گیا ہے اگر کوئی بھی ٹریکٹر یا کسان کی گاڑی آگے آتی ہے تو ٹائر بشٹر اس کو کہتے ہیں وہ بچھا دیے جائیں گے تاکہ جیسے ہی گاڑی کا پہیاں اس پر چڑے ٹائر بشٹ ہو جائے اور گاڑی وہی جام ہو جائے دوسری طرف دلی سے جو آنے والی سڑک ہے اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ لیجئے سامنے سے کتنا بڑا لمبا جام لگا ہوا ہے جہاں تک بھی نجریں ہماری پہنچیں گی وہاں تک یہ جام دکھائی دی رہا ہے یعنی کی اکشار دان سے لے کر کہہ سکتے ہیں گاجی پور بارڈر تک یہ جام ہے جو کی دلی سے میرٹ کی طرف جاتا ہے NH9 پر اور میرٹس پرسوے کا بھی ہے اور یہاں پر کتاربت طریقے سے ایک ٹرک لگائے گئے ہیں تاکہ اگر کسان آتی تو ان کو آگے کر دیے جائے گا اور ایک کے بعد ایک ان راست نہ کر پائیں اس طرح کی پوری رنڈیتی یہاں پر بنائے گئی ہے تو چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے یوپی دلی گاجی پور بارڈر کسانوں کو دلی کوجھ کے اعلان کے بعد کیونکہ جو کل وارتہ کی گئی تھی وہ ویفل ہو گئی تھی وارتہ ویفل ہونے کے بعد دس بجے کا دلی کوجھ کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی جو دلی پولیس ہے وہ نجر بنائے ہوئے ہیں کہیں کسان میٹرو یا انے واہنوں سے بلکل لہمانچو واپس آئیں گے آپ کے پاس ہمارے سہوگی راول ڈباس بھی اس پر جانکاری دے رہے ہیں پھل حال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں انہیں ٹریفک سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے کتنی پرالوم ہو رہی ہے کتنی پرالوم ہو رہی ہے اس ٹریفک سے اور جس طرح سے بیریکیٹ ہی ہے کافی پرالوم ہوئے گی ابھی تو شروعات ہی ہے پہلے ہی بیریکیٹ ملا ہے آگے جائیں گے تو اور لیٹ ہونے کے سنبھا بلکل کافیت تک ہوگی پھریانا سے آرے پنجاب سے سونی بچ سے آرے تو یہاں پر آپ دیکھیں کس طریقے گستیتی ہے جو لمبا اچھا خاصا ٹریفک جام کتنی پرالوم ہو رہی ہے پرالوم تو ہی رہی ہے راستہ جام کا رکھا ہے بنا مطلب کہ ہم آدمی پرشان ہو رہا ہے کہاں سے آرے بھائی پہلے بھی ٹریفک جام ملا ہے ڈلی بھی شروعات ہی ہے نہیں بس یہیں پہ ملا ہے تو یہاں سے لے کر آپ ایک پر دیکھائیے پیچھے تک دکھائیے کہ کس طریقے سے راستے میں پورا ٹریفک جام ملنے کی سمبھاؤنہ ہے کیونکہ آپ یہاں سے دیکھئے کہ جتنا تک اپنی نظر جائے گی وہاں تک ابھی ٹریفک جام لگ چکا ہے اور جیسے جیسے دن چڑے گا اب ویسے ویسے جو ستی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ گمبیر ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو اگر آپ چندگر سے کرنال سے پنجاب سے ہریانہ سے ہیماچل سے ڈلی آنے کی سوچ رہے ہیں تو زبردست ٹریفک جام سے آپ کا